وکسنگ کے بارے میں جو لڑکیاں نہیں جانتے ہیں جن کے ذہن میں قویشنز ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ایک complete detail ویڈیو ہے بہت سے لڑکیاں کسی سے پوچھ بھی نہیں پاتے کہ کیسے کریں وکسنگ کا ان کے ذہن میں مطلب ہی ایک ہی ہوتا ہے کہ بس وکس ٹرپس وکس پٹی یوز کریں یا وکس جیلی یوز کریں انڈر آرمز کے لئے اور لور ایریا ویجانل ایریا کے لئے جو سب سے بہترین ہیر ریمول طریقے سمجھ جاتا ہے تو وہ ہے وکسنگ بہت سے لوگ اسی کشمہ کشمہ ہوتے ہیں کہ وکسنگ کرے تو کیسے کرے کسی کے صحیح سے ہونے ہی پاتی کسی کا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وکسنگ ایک ہی کام ہے لیکن اس کے پانچ ڈیفرنٹ طریقے ہیں تو ان پانچ ڈیفرنٹ طریقوں میں تین طریقے جو ہیں وہ انڈر آمز اور لور ایریا کے لئے یوز کی جاتے ہیں باقی جو دو طریقے ہیں وہ لور ایریا کے لئے یوز کریں گے انڈر آم کے لئے یوز کریں گے تو ڈیفرنٹ لی آپ بسیں گے جیسے ہاتھوں کے پیروں کے ایچھے رکی اگر آپ وکسنگ کرتے ہیں تو وہ طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن انڈر آم لور ایریا کے جو وکسنگ کرتے ہیں وہ طریقہ بھی الگ ہوتا ہے السلام علیکم اور ساتھی ساتھ وکسنگ کرتے دوران کیا کیا طریقہ اپنانا چاہیے کس طریقے سے کرنی چاہیے اور اسے پہلے کیا کرنا چاہیے پہلے وکس کے پانچوں طریقے کے بارے میں جانئے اس کے بعد آپ کو طریقے شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے پرابر وک کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے کرنی چاہیے پہلا طریقہ ہے نورمل وکس ایک چلی سافٹ وکس ہوتی ہے سافٹ وکس اس طریقے سے ہوتی ہے کہ کسی بھی سٹک کی مدد سے جو آئس کریم سٹک ہوتا ہے یا پھر چمچ کے ڈکن کی مدد سے آپ ہاتھ پہ لگائیں یا پیروں پہ لگائیں تو اس پہ پلا کے اس کے اوپر آپ کارٹن کا کپڑا ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا رب کریں اپوزٹ سائی سے کینچیں تو اس طرح آپ کے ہاتھوں کے پیروں کے بال نکل جائیں گے یہ طریقہ جو ہے جسم کے کسی بھی حصے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن انڈر آمز اینڈ ویجینل ایریا کے لیے بلکل بھی یہ طریقہ یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ خود ہی پنس جائیں گے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ خون نکلتا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وکس ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے اور پٹی اس پہ جو ہم نے پٹی لگائی ہے یا کارٹن کپڑا لگایا ہے تو وہ اس پہ چپڑ جاتا ہے سو یہ طریقہ انڈر آم لور ایریا کے لیے نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے ہارڈ ویکس ہارڈ ویکس اس طرح سیٹس کے فارم میں ہوتے ہیں جو اس کو تھوڑی سی ہیٹ دینے پڑتی ہیں یہ ہارڈ ویکس اس طریقہ سے لگاتی ہیں کہ آپ سٹک کی مدد سے یا چمچ کے ڈکن کی مدد سے آپ جسم کی کسی بھی حصے پر اپلائی کریں تو اس کو پھر جیسے ہی اپلائی کریں گے یہ ہارڈ ہو جائے گا تو اس کو اپوزٹ سائیڈ سے کھینجی اس میں کپڑی کی کسی بھی چیز کی سٹرپ کے پٹی کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی ہارڈ ہو جاتا ہے اس کو ہٹائیے کھینجی ہے جب بال نکل جاتے ہیں تو اسی کو کسی دوسری جگہ پہ لگا لیے وہاں پہ بھی یہ بال نکال دیتا ہے اسی طرح کسی کھینجی یہ ہارڈ ویکس ہیں جو پٹی ہیا کٹر کے کپڑے کے پر غیر لگائی جاتی ہیں یہ انڈر آمز اور وجانہ ایریا کے لیے سیف سمجھی جاتی ہے اور اس کے لیے سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے لیکن چونکہ اس میں کچھ خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ایک تو پرائس دوری سے زیادہ ہوتی ہے دوسری اگر آپ کے حالے تو یہ خرابی نہیں ہے کہ اگر آپ انڈر آمز پہ لگاتے ہیں یا لوور ایریا پہ لگاتے ہیں تو وہ چھوڑی سی جگہ ہوتی ہے سو اس پہ اس طریقے سے لگائیں کہ یہ جو آپ کی آپ کا انگوٹہ ہے انگوٹی جتنی لگائے کیونکہ وہ چھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو انگوٹی جتنی لگائے اور خلق کر کے اس کو جب ہارڈ ہو جائے تو اس کو اپسٹ سائٹ سے کنچی ہے ترد جو طریقہ ہے وہ ہے ویکس ٹرپس ویکس ٹرپس تیار ریڈیو ایٹ بزار سے مل جاتی ہے اس پہ سب کچھ ویکسنگ لگی ہوئی ہوتی ہے سو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویٹ کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کے ملتے ہیں تو اس کو آپ کوئی بھی سٹرپ جسم کے کسی حصے پہ لگا لے اس پہ چپک جاتے ہیں اپسٹ سائٹ سے کنچی ہے یہ طریقہ بھی انڈرام یا وچانل ایریہ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سٹرپ کا یوز ہوتا ہے تو سٹرپ چونکہ لمبا ہوتا ہے زیادہ مقدار میں چپک سکتا ہے اور یہ سٹرپ جو ہے اتنی صفائی سے کام کرتا بھی نہیں ہے ان جگہ پہ وہ جو طریقہ ہے وہ ہے گندہ بیروزا وکس گندہ بیروزا وکس اگر آپ نہیں جانتے تو گوگل پیس سرچ کیجئے یہ ایکچولی فنگر وکس ہوتی ہے آپ کے دو تین فنگر یہ جو فرنٹ والے ہیں ان پہ آپ اس کو توڑا سا لگائیں تو آپ کی فنگر میں لچک پیدا ہوگی پھر آپ اپنے ویجانل ہیئر کو یا انڈر آمز کے ہیئر کو ٹائٹ لی پکڑے جب آپ پکڑیں گے تو یہ آپ کے بال جو ہے آپ کے فنگر پہ چپک جائیں گے پھر اس کو اپوزٹ سائیڈ سے کینچ یہ تو وہ بال نکلیں گے ایسے ایسے کینچتے رہے کینچتے رہے یہ گندہ بیروزا وکس جو ہے یہ آپ کے انگلی پی ویسی ہی رہی گی سو ایک بار انگلیوں کو اس طرح وکس لگائی پوری بال صاف ہو جائے یہ انڈر آمز ہیئر کے لیے ویجانہ ہیئر کے بلکل ہی افریکٹ ہو ہے اور یہ صدیو پرانا یوز ہوتا ہے فیفت نمبر پہ ہے وکس گلاوز وکس گلاوز جو ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں انڈر آمز ویجانہ ہیئر کو ریمو کرنے کے لیے اس میں یہ جو گلاوز ہے اسی میں اس طرح سے اپنے انگلیاں ڈالیں گے تو یہ گلاوز جو ہوتا ہے اس میں چپ چپ ہٹ ہوتی ہے آپ اپنی جس پی انگلی سے بال پکڑیں گے تو اس پہ چپک جائیں گے تو دو تین انگلیوں میں وہ بال پکڑے اور اس کو اپوزیٹ سائٹ سے ریمو کرتے جائے یہ سیم ایزی طرح ہے جیسے گندہ بی روزاوکس لیکن یہ گلاوز جو ہوتے ہیں اس کی چپ چپ ہٹ پھر جب ختم ہو جائے تو آپ نے اور لینے ہوتے ہیں مطلب کچھ ہی مہینے یہ کام کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اور لینے ہوتے ہیں اور یہ میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں یہ ویجائنل ہیئر انڈرام کے لیے بھی سپیشلی یوز کی جاتے ہیں یہ ہے وہ پانچوں طریقے جو ویجائنل اور انڈرام ہیئر کے لیے یوز کی جاتے ہیں لیکن یوز کیسے کرنا ہے طریقے بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ ہارڈ وکس یوز کرتے ہیں جو میں نے بتایا گندہ بیروزا وکس وکس گلاوز جو ہوتی ہے اور ہارڈ وکس یہ تین طریقے ویجائنل ہیئر اور انڈرام ہیئر کے لیے یوز کی جاتے ہیں اب جو ہارڈ وکس اگر آپ یوز کریں پہلے اپنے بالوں کو اس طریقے سے کنچی سے کٹ کیجئے اگر بال بڑے ہیں تب اس کنڈیشن میں کٹ کیجئے جب بال چوٹے چوٹے ہو جائے اس کے بعد ہارڈ وکس لگائیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پین کم ہوگا پین بھی کم ہوگا اور بال بھی اچھے سے نکلیں گے اور اگر آپ گندہ بیروزا وکس جو فنگر وکس ہوتی ایکچولی یا وکس گلاوز یوز کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ نے بالوں کو نہیں کٹنا کیوں نہیں کٹنا کیونکہ آپ جب انگلیوں سے بال پکڑیں گے تب ہی اچھے سے نکلیں گے جب آپ بالوں کو کٹیں گے تو آپ پکڑ نہیں پائیں گے جس کے وجہ سے نکال بھی نہیں پائیں گے سو اس کے لئے اپنے بال نہیں کٹنے یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل وکسنگ کے بارے میں جو لڑکیاں نہیں جانتی جن کے ذہن میں کوئیسٹنز ہوتے ہیں یہ ان کے لئے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو ہے بہت سی لڑکیاں کسی سے پوچھ بھی نہیں یہ بات ہے کہ کیسے کریں وکسنگ کا ان کے ذہن مطلب ہی ایک ہی ہوتا ہے کہ بس وکس ٹرپس وکس پٹی یوز کریں یا وکس جیل یوز کریں امید کرتے ہوں لڑکیوں کے لئے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے ان کے لئے حواتین کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپفل ثابت رہے گی اچھے لگیوں تو لائک ضرور کیجئے جنل کوئی سبسکرائب کی جبنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ